یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مہدرم سلام علیکم پروگرام کلام کاؤسر کے تیسرے اپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے اب تک ہم نے توحید حمد اور شکر الہی جیسے موضوعات پر گفتگو گی آج کے اس اپیسوڈ میں خدبہ فدق پر کچھ نئے زاویوں سے گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ سرزمین مقدس قم پر ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا علی عباس خان صاحب مولانا صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور پروگرام میں تشریف لائے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مولانا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلا سوال جو ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کے محبوب ترین پیغمبر ہیں فضیلتوں میں کوئی ان سے سبقت نہیں کر سکتا مقام قابہ قوسین اور ادنا کے حامل ہیں خدبہ فدق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا بیان کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشاطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ محمد وآہل بیتہ الاطیبین الاطحرین السلام علیکی یا فاطمت الزہرہ ایتہ السدیقت الشہیدہ خدبہ فدق جو کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر جاری ہوا ہے توہید کے بعد جس طرح سے ہم شہادت دیتے ہیں رسالت کے بارے میں بی بی دعالم نے بھی اسی طرح سے توہید کے بعد رسالت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے بی بی فرماتی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّا أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے پدرِ بزرگوار محمد خدا کے عبد اور اس کے رسول ہیں سبحان اللہ نماز میں جب ہم کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں تو وہاں بھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے عبودیت کی گواہی دیتے ہیں پھر نبوت کی گواہی دیتے ہیں راز اس میں اس بات کیوں ہم پہلے آکے عبودیت کی گواہی دیتے ہیں راز جو ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کا جو کلام ہے جس کو قرآن نے آکے نقل کیا ہے کہ جب گہوارے میں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ دیکھو انی عبداللہ میں خدا کا بندہ ہوں آتانی القتاب پروردگار نے مجھے کتاب دی ہے وجعلنی نبیہ اور مجھے کیا بنایا ہے نبی بنایا ہے پہلے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام اپنے عبد ہونے کا اقرار کر رہے ہیں انی عبداللہ نبوت اثر ہے عبودیت کا یعنی جتنا انسان عبودیت کے مرحلے پر زیادہ سے زیادہ فائز ہوتا چلا جائے گا اتنے مقامات اس کو زیادہ ملتے چلے جائیں گے اگر عبودیت میں وہ کمال کے مرتبے پر پہنچے گا تو انسانی مقامات میں جو کامل ترین رتبہ ہے خاتم الانبیاء کا رتبہ ہے وہ اس کو ملے گا لہذا اسی چیز کی طرف ہم سے بھی کہا گیا ہے کہ تم گواہی دو اور بی بی بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ میرے والد عبد ہیں اور رسول ہیں اسی لئے آپ دیکھیں سورہ مبارک بنی اسرائیل میں جہاں پہ پروردگار نبی کی میراج کا ذکر کر رہا ہے وہاں پہ بھی عبودیت کے اوپر آگے ہاتھ رکھا گیا ہے سبحان اللہزی اصرا بے عبد ہی لیلن من المسجد حرام یعنی وہ وجہ کہ جس کو پروردگار نے اپنی نظر میں رکھ کے اپنے نبی کو رات میں سیر کرائی ہے وہ عبودیت ہے شاید اس میں ہمارے لئے ایک پیغام ہے وہ انسان جو کمال تک پہنچنا چاہتا ہے وہ انسان جو انسانی مراتب کو تیہ کرنا چاہتا ہے اسے اگر سب سے زیادہ توجہ دینا ہے تو عبودیت پہ دینا ہے دیکھیں کہ وہ کتنا عبداللہ بنا ہے کتنا عبداللہ بنا ہے جب انسان عبودیت کے مقاموں کو تیہ کرتا ہوا آلہ ترین منزل پر پہنچتا ہے تو عبداللہ نہیں بلکہ ابا عبداللہ بن جاتا ہے یہ کمال ہوتا ہے یہ عبودیت کے اندر رکھا گیا ہے اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں اختارہو پروردگار نے میرے والد کو چنا قبل ان ارسلہو اس سے پہلے کہ ان کو بھیجے بھیجنے سے پہلے چنا کہ پروردگار نے کس انسان کو یہاں پر بھیجنا ہے نبی بنا کر ٹھیک پھر ایک سفات اور بار فرماتی ہیں سماہو قبل ان اجتباہو اس سے پہلے کی پروردگار میرے والد کو چنے اس نے اس کا نام رکھ دیا یعنی نبی کا نام چنے سے پہلے رکھا گیا ابتہ اس کی وجہ بھی خود بی بی خود میں آکے اشارہ کریں گی کیونکہ یہ بہت عجیب اور غریب سوال اٹھنے والے ہیں استفاہو قبل ان ابتعسہو اس سے پہلے کہ مبعوس کرے اس سے پہلے کہ نبی بنا کر بھیجے بے عصد کا وقت آئے اس سے پہلے استفاہ کیا ہے استفاہ ہی نہیں لوگوں کو دیکھ کر کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس میں جو سب سے بہترین اس کو نکال لینا تو اس سے پہلے بھیجے اس نے چن لیا اِذ یہ جو اِذ یہاں پر آیا ہے یہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے ہمارے ذہن میں سوالات ہی ہیں کہ بھئی پروردگار نے اس سے پہلے کی بنائے اور اس سے پہلے کی نبی کا درجہ دے نام آکے رکھ دیا بھئی معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ پہلے انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں یہ ہمیں سال کے طور پتا چلتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں ولادت ہونے والی ہے تو ہم وہ کیا کرتے ہیں آکی اس کا نام رکھتے ہیں دیکھیں ایک مسئلہ ہے ہم لوگ کے نام رکھنے میں سمما ہوئی جو بی بی نے فرمایا نام رکھا تسمیہ کرنا یعنی کسی کا نام رکھنا ہم لوگ کیا جو نام رکھا جاتا ہے اور پروردگار جو نام چنتا ہے اس میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے ہم جب نام رکھتے ہیں تو آکے اپنے ذہن میں ایک تفاؤل کرتے ہیں فال نیک کے اعتبار سے آکے نام رکھتے ہیں ہم آکے اپنے بچے کا نام علی رکھتے ہیں اس لیے کہ انشاءاللہ مولا کے صفات اس کے اندر ظاہر ہو مثال کے طور پر اپنی بچی کا نام آکے پاہرہ رکھتے ہیں بطول رکھتے ہیں تاکہ وہ پاک اور پاکی زہو نام رکھا جاتا ہے تاکہ یہ صفت اس کے اندر آئے لیکن اب یہ صفت آئے گی یا نہیں آئے گی یہ ایک الگ مرحل آئے لیکن پروردگار متعال کے طرف سے جو نام رکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پروردگار جیسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہے اس اعتبار سے نام رکھتا ہے اور ویسی مخلوق کو آکے بناتا ہے کیونکہ محمود بنانے جا رہا ہے تو اس کا نام محمد رکھتا ہے کیونکہ آلی بنانے جا رہا ہے لہٰذا اس کا نام علی رکھتا ہے کیونکہ حسن بنانے جا رہا ہے لہٰذا اس کا نام حسن اور حسین رکھتا ہے کیونکہ ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہے کہ جو علم الہی سے مستقیم سیراب ہو رہی ہے اور پچھلے پروگرام میں بھی اشارہ کیا تھا اس کی طرف لہٰذا اس کا نام آگے کیا رکھتا ہے فاطمہ رکھتا ہے تو بی بی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سماہوں قبلائن اشتباہوں اشتباہ سے پہلے پروردگار نے نام رکھ دیا تھا کہ نام ہی دیکھ کے تم سمجھ جاؤ حاشر کے دور میں ملانا ایک اور سوال زیارت میں ایک جملہ ہمیں اس طرح کا ملتا ہے جو خود جناب سیدہ السلام اللہ کی زیارت ہے اس میں بھی اسی مطلب کی طرف اس طرح کا اشارہ ہے آپ کو خلق کرنے سے پہلے آپ کا امتحان لیا گیا جو خود بی بی کی زیارت میں ملتا ہے اب جب تک کہ پروردگار نے خلق نہیں کیا ہے جب تک پروردگار نے بنایا نہیں تو یہاں امتحان کا کیا نہ کیونکہ ہمارے ذہن میں امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ امتحان کریں گے تو کہیں تک پہنچیں گے دونوں کا جواب ایک ساتھ خود بی بی کی زبانی انشاءاللہ یہاں پر دیکھتے ہیں فرماتی ہے جتنی بھی مخلوقات تھی سب پردہ غیب میں تھی ابھی کوئی چیز خلق نہیں ہوئی ہے یعنی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا بتا رہی ہیں ان چیزوں کو جو ابھی خلقت سے پہلے ہیں ابھی کچھ خلق نہیں ہوا ہے سب عالم غیب میں ہیں احاویل یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مجازی تعبیر ہے احاویل کا معنی عربی میں ہے جب ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہولناک منظر یعنی جہاں پر انسان وحشت میں ہو یعنی بی بی کہنا یہ چاہ رہی ہے یہ چیزیں بھی خلق نہیں ہوئی ہیں لیکن یہ عالم ادم میں ہول میں ہے ہولناک منظر میں ابھی جب تک جو چیز خلق نہیں ہوئی ہے وہ ہولناک منظر میں کیسے یعنی ایک طرح سے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ابھی نہیں پتا ہے کسی چیز کو کہ وہ کس حالت میں خلق ہوگی آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک مجمع جمع ہو اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں ایک ایک کر کے باہر نکلنا ہے اور جو پہلے جائے گا اس کا کیا مقام ہوگا جو بعد میں جائے گا اس کا کیا مقام ہوگا یہ پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا پہلے کون جائے گا بعد میں کون جائے گا تو یہاں ایک شور مچاوا ہوگا ہر کوئی ایک دوسرے سے پہلے جانے کی کوشش کر رہا ہوگا اس طرح کا ایک محل بی بی نے آ کے تصویر کیا اس کو کہتے ہیں تشبیح معقول بمحسوس کیونکہ معقول جو باتیں ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا تو آ کے اس کو محسوسات سے تشبیح دی جاتی ہے تاکہ وہ ایک حد تک کہ سمجھ جائے یعنی بی بی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ علم پروردگار میں تمام مخلوقات ابت تک کی جو خلق ہونے والی ہیں سب موجود تھی لیکن ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ کون کس مرحلے میں آئے گا بھئی جو سب سے آلہ ہوگا وہ سب سے پہلے خلق ہوگا جو اسی طرح سے مرحلہ آگے چلتا چلا جائے گا اب سوال یہ ہوگا کہ پروردگار اگر تجھے اس طرح ہی سے خلق کرنا تھا تو پھر اس میں ہمارا کیا کردار ہے یہ آگے انشاءاللہ بھی بشارہ کریں گی پھر فرماتی ہیں ہر طرح سے وہ عدم میں تھے یہ نہ سمجھ لینا کہ ان کے اوپر کسی طرح سے بھی وجود کا کوئی اثر آیا تھا نہیں ابھی کچھ خلق نہیں ہوا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب جواب دے رہی ہیں بی بی علمن من اللہ تعالی بمائل الامور کیونکہ پروردگار ہر شئے کا عالم ہے کہ کون سی چیز کہاں جانے والی ہے البتہ اس میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی بی بی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پروردگار کو معلوم ہے جو بھی چیز وہ خلق کرے گا نہایتاں وہ اپنے اختیار سے کتنی منزلوں کو تیہ کر کے پروردگار سے نزدیک ہو پائے گی پروردگار نے اپنے اسی علم عبدی کے اعتبار سے آ کے ہر چیز کو لاکے خلق کیا ہے یعنی کس طرح سے پروردگار نے خلق کیا ہے کیونکہ پروردگار علم رکھتا ہے کیونکہ پروردگار اس بات کے اوپر محیط ہے احادہ رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ جو بھی عالم امکان میں ہونے والا ہے وہ کیسے ہوگا کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہوگا تو پھر اس کا مطلب جبر ہے جب پہلے سے تیہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے تو پھر میں کروں یا نہ کروں وہی تو ہوگا جو پروردگار نے اپنے ذہن میں پہلے سے تیہ کر رکھا ہے ایک مثال کے ذریعے کوشش کرتے ہیں یہ مسئلہ حال ہو دیکھئے فرض کیجئے میں کھڑکی سے میں بیٹھا ہوا سامنے بیلڈنگ کی طرف نظر کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اور ایک بچہ اس بیلڈنگ میں پیچھے کی طرف آ رہا ہے چھت کے اوپر ہے اور وہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے مجھے علم ہے کہ اگر اس نے ایک قدم اور پیچھے ہٹایا تو یہ گرے گا تو یہ بتائیے میرا علم اس بچے کے عمل میں کوئی دخالت رکھتا ہے نہیں بھائی مجھے سو فیصد پتا ہے کہ اگر یہ ایک قدم اور پیچھے ہٹایا گا تو گرے گا اور واقعا اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور گرے گیا تو آپ پلٹ کے کیا کہیں مجھے تو پتا تھا مجھے تو پتا تھا بھائی آپ کو پتا تھا تو کیا آپ کے پتا ہونے کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا نہیں بلکل اسی طرح سے ہم آ کے غور کریں کہ پروردگار کو علم ہے کہ کون سا شخص اور کون سا انسان کیا کرنے والا ہے لیکن جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے وہ علم الہی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کس کام کو کس وقت اور کس طریقے سے کریں گے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہوا ایک بریک کا ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا حاضر ہوں گے بریک کے بعد پروگرام کلام کوسر میں ہمارے ساتھ رہیے گا